تیسرا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو مت ہراؤ اپنے آپ کو مت ہراؤ دیکھو ہم سب انسان ہیں ہم سب سے ہوتی ہیں کمیاں گلتیاں ہوتی ہیں لیکن آدمی اگر خود اپنے آپ کو ہرا دے تو پھر کوئی اس سے جتا نہیں سکتا اگر آپ خود اپنے آپ کو ہرا رہے ہو تو کون آپ کو جتا سکتا ہے اپنے آپ کو نہیں ہرا نا دیکھو ایک کی دو چیزوں میں فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہے کہ مجھ سے ایک گلتی ہو گئی دوسرا کہ میں گلت ہوں میں گلت انسان ہوں میں ہوں کمزوری ہوں میں ایسا ہی ہوں ایک ہے کہ مجھ سے یہ کمزوری ہو گئی مجھ سے یہ گلتی ہو گئی مطلب کیا ہے یہ گلتی ہو گئی اور ایک ہے کہ میں کوئی کام کہیں یوں نکمہ ہوں اپنے آپ کو نکمہ کا ٹائٹل مد دو اپنے آپ کو فیلئر اور یہ سو دس ناکام انسان ہے ناکام انسان کا ٹائٹل مد دو ناکام میں ہو گیا اس چیز میں میں ایک ناکام انسان ہوں دونوں میں فرق ہے میں ایک ناکام انسان ہوں میں اس چیز میں ناکام ہو گیا اس چیز میں ناکام ہو گیا اور ایک ہے میں ناکام انسان ہوں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس چیز میں کبھی فیل ہو گئے کوئی گلتی ہو گئی تو اس کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو میں مجھ سے کچھ بننے والا ہی نہیں ہے تو فیلئر کے بعد بھی پوزیٹیو رہنا مطلب کہیں پہ ناکام ہو بھی گئے اس کے بعد بھی آدمی پوزیٹیو رہا ہے اس کے بعد بھی ایک مضبط خیال رکھے آگے اچھی امید رکھے اللہ سے کہ کون ہے جو مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ نے کہا سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اللہ تعالی الرحمن ہے الرحیم ہے التواب ہے الغفور ہے کہیں کچھ ہم سے کمی ہوئی اللہ معافی تو کرنے والا ہے تو ہم یہ بات کے تعلق سے احساس رکھیں کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے تو مومنوں کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ جب وہ خود اپنے آپ کو ہرا دیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو فیل نہ کریں اور اپنے آس پاس میں اگر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ بھئی تم تو بیکار کے آدمی ہو تم تو بس ناکام انسان ہو فیت اپنے اوپر نہیں ہیں اگر آپ خود اپنے آپ کو نہیں مانتے ہو تو کوئی اور بھی آپ کو نہیں مانے گا اگر آپ خود اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتے ہو آپ کو ویسی باتیں زیادہ پبلکی طرف سے بھی ملنے لگے گی یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود اپنے تعلق سے awareness نہیں رہتے ہیں کیونکہ آپ جتنا اپنے آپ کو جانتے ہو اتنا کوئی اور تو نہیں جانتا ہے اللہ جانتا ہے باقی لوگوں میں جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اتنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک confidence رکھنا اپنے اوپر ایک بھروسہ رکھنا خود کے اوپر نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آسکتا اور اللہ چھوڑ دے پھر کون مدد کرسکتا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لئے کہ اس چیز میں ہم بھروسہ رکھیں اللہ پر اور اپنے آپ کو فیل نہ کریں اپنے آپ کو نگیٹیو باتیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے یہ دعا تو اس کے اندر اجزی جو ہے نا اجزی مطلب ہلپلیسنس مایوسی ہار گیا تو کون جتائے گا اس انسان کو جو خود ہی ہار گیا جو خود ہی اپنے آپ کو ٹائٹل لگا دے میں فیلئر ہوں تو وہ کیا ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے نگیٹیوٹی بھی آتی ہے جب آدمی خود اپنے آپ کو نگیٹیو بنا دیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی فیلئر کی ذریعہ بنتا ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ و تین